اسلام علیکم جو اس سے پہلا ہماری ویڈیو تھی میں نے جو ویڈیو بنائی تھی لیسن ون کے نام سے اس میں ہم نے بیسک ٹول جو دو سمجھے تھے ان دو ٹول کے بارے میں بتاتا ہوں ایک تو فائل کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور دوسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا ہوم کو ہوم کمپلیٹ نہیں کیا کیونکہ یہ مین ٹول ہے اور سب سے بڑا ٹول یہی ہے اس میں ایکسل میں جس میں ہم نے کل یہاں تک اپنے آپ کو کلیر کر لیا تھا جس میں ہم لوگوں نے ٹیکس اپنا لکھ کے اس کو بیک گراؤنڈ کلر دیا اور اس کے ٹیکس کے سائز کو یعنی ٹیکس ٹائل پلس اس کے سائزز وغیرہ کو ڈسکس کیا تھا اس سے پہلی ویڈیو پہ تو انشاءاللہ میں جو پہلی ویڈیو ہے اس کا لنک بھی نیچے دے دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے دو ٹولز میں کیا سیکھا تھا تو ابھی آج ہم جو رمیننگ ہے یعنی ہوم ٹولز کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اور پراپر ایک شیٹ ہم تیار کریں گے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں اس کے پری ویو میں پرنٹ پری ویو پرنٹ پری ویو آپ کو یہاں سے بھی ملے گا جہاں پہ پرنٹ میں جائیں گے تو پرنٹ پری ویو آپ کو نظر آئے گا یہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا پرنٹ پری ویو ابھی یہ مکمل پیج پہ نہیں آرہا آپ دیکھیں تو یہ سمپل ہوم لکھا ہوئا ہے اچھا اب مزید جو ہمارے رمیننگ ٹول ہیں وہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں ابھی میں کروں گا آپ کے یہ والے ٹول جو alignment کے related ہیں کہ کسی بھی ٹیکس کو align کیسے کرنا ہے اور اس ٹیکس کو یہ جو ہمارا ٹیکس ہوم کا ٹیکس ہے اس کو ہم نے کیسے پورے پیج پہ یعنی پوری رو میں اس کو ہم نے شو کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری مین ہیڈنگ ہے تو مین ہیڈنگ کو کیسے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے تو اس ٹیکس کو میں یہاں سے سمپلی سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد یہ میرے پاس different alignments ہیں یعنی کہ اس کو میں center میں کرنا چاہتا ہوں اس کو میں center میں رکھ کے لیکن ٹیکس کو بلکل center میں رکھنا چاہتا ہوں نہ آپ نہ انڈاؤن جہاں سے میں آپ رکھنا چاہتا ہوں میں تھوڑا سا اس کو بڑھا کرتا ہوں تاکہ آپ کو proper سے ہی نظر آئے یہ نیچے ہو گیا یہ center میں آ گیا یہ بالکل bottom پہ جلا گیا یعنی جو آپ کی requirement لیکن usually اس کو میں ایسے use کروں گا center میں رکھا ہوا ہے vertically بھی اور horizontal بھی ٹھیک ہو گیا اور اس tool کو ہم اس purpose کیلئے use کریں گے اس کے بعد آگے آ جاتا ہے یہ text کا text کی rotation آگئی text کو مزید کیسے آپ نے روٹین کرنا ہے یعنی basically this is alignment text کو different align کیا جا سکتا ہے as per your requirement sometime ہمارے پاس cell کی جو weight ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے کم weight میں ہم نے show کرنا ہوتا ہے text کا size جو ہمارے words ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو sometime align کیا جا سکتا ہے لیکن ہم اس کو normally ہی use کر لیں گے normally اپنا اس کو رکھیں گے ہمیں اس میں کوئی اتنا مطلب ضرورت نہیں ہے ابھی اس چیز کی وغیرہ وغیرہ اچھا اس کے بعد یہ ہمارا complete ہوا تو اس کے بعد پھر یہاں پر یہ ہماری آگئی mirror اس میں setting کی جا سکتی ہے اس کی جو ہمارے text ہے اس text کو کتنا left کرنا ہے right کرنا ہے یہ یہاں پہ اس کی ہم setting کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ہماری Arabic جو Arabic کے لیے ہوتے ہیں وہ لوگ یعنی جو اردو Arabic وغیرہ ٹائپ کر رہے ہیں تو یہاں سے اس کو change کیا جا سکتا ہے یہ والا وہ contacts کے لیے ٹھیک ہو گیا تو next next میں آجائے تو next میں ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا home ہے اس home کو ہم نے show کرنا ہے پوری sheet پوری row میں سوری تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ merge and cell میں تھوڑا سا clear کر دیتا ہوں آپ کو یہ والا tool یہ merge and center ٹھیک ہو گیا تو ابھی اس کو میں نے یہاں سے select کیا merge and center جب کروں گا سنگل click کروں گا صرف آپ نے select کرنا ہے کتنے column میں آپ show کرنا چاہتے ہیں کتنا اس کی length رکھنا چاہتے ہیں تو preview جب چیک کریں گے تو آپ دیکھیں home ہمارا ہے complete اس پہ آ چکا ہے اچھا اب بی اس پہ border تو already ہم نے لیا ہوا تھا پہلے دوبارہ سے میں پرانی کی use کرتا ہوں border use کر دیتا ہوں تاکہ نظر آئے یہ border میں ہے اچھا اس کا border میں یہاں سے تھوڑا bold بھی کر سکتا ہوں تھک بھی کر سکتا ہوں میں border کو تھک کر دیا ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو ہمارا یہ chapter clear ہو گیا اس میں war text کیا چیز ہے وہ میں تھوڑا سے پہ practical یا کو کر دکھا دیتا ہوں کچھ بھی میں اس cell میں لکھتا جا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ cell میرا جو میری wording ہے یہ type تو صرف cell e سارے کا اس میں آ جائے گا ایک cell میں ایک column میں شو ہو گا یہ تو تھا ہمارا یہاں تک ٹول سارے آگے ٹھیک ہو گیا اب مزید میں پہلے اس sheet کو کمپلیٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم جنرل اور چیزوں پہ جائیں گے یہ تھوڑے سی requirements تھی جہاں تک کہ ہم اپنی sheet اچھے سے تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں سے اپنی میری sheet ہے اس sheet کو میں ساری سیلیکٹ کرتا ہوں میری یہاں تک ایک sheet بن رہی ہے اس sheet کو میں لائننگ دینی ہے یعنی میں اپنا border define کرنا جس اس کے اندر میں working کر نی ہے اپنی requirements کے حساب سے یہ cell جو ہوتے ہیں یہ delete بھی ہو سکتے ہیں یہ cell add بھی ہو سکتے ہیں یہ cell مجھے نہیں چاہیے میں اس کو delete کرنا اس select کروں گا select right click کر اس delete کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اب میں add کرنا تو insert بھی کر سکتا ہوں یہ insert option ہے آپ کی requirement ہے کہ آپ کو اس میں کیا کیا چاہیے یونجلی مطلب جس کام کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ serial number کی requirement ہوتی ہے میں cap lock سان کر لیتا ہوں serial number کی requirement ہوتی ہے اس کے بعد name آگیا for example یہاں پہ age آگئی یہاں پر id number کہہ دیتا ہوں یعنی جو جو آپ requirements ہیں اس کے حساب سے آپ اس sheet کو تیار کرتے جائیں گے اچھا id number آگیا پھر اس کے بعد یہاں پہ آگیا payment آگیا ایک کوئی detail بنا رہا ہوں میں اس کے بعد آگیا remarks done ہو گیا اچھا اب یہ دو cell میرے پاس extra ہیں تو میں یہاں سے delete کر دیتا ہوں delete کر دیا تو یہ sheet کی space یہاں پہ show رہی ہے اس کی setting بھی کر لیں گے اچھا اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو میں لکھا یہ میں ایک line پہ آرہ ہے left آپ کو اس کی setting کرتا ہوں باقی مزید بھی میں دوسرے طریقے سے بھی آپ کو بتاؤ گا یہ name ہے name کا cell جو ہے وہ چھوٹا لگ رہا ہے اس name کے cell کو بڑھا کرنا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو پکڑ کے اپنے حساب سے بڑھا چھوٹا کر لیں لیکن دوسرا ایک method یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا format میں یہ format ہے اس format میں آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ column width ہے column height ہے تو یہاں پہ میں column width پہ click کرتا ہوں column width کیا تو ابھی بتا رہا ہے کہ 8.43 ہے تو میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ کر دیں 15 جب 15 بولا تو اس کو اس نے size بڑھا کر دیا اس طرح آپ اس کے sizes adjust کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اور column height جو ہے اس column height بھی تھوڑی سی میں بڑھا دیتا ہوں ابھی وہ کہہ رہے ہیں 15 ہے تو میں کہتا 25 کر چک کریں تو آپ کو یہ کچھ اس طرح نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ تو ایک sheet ہماری تیار ہو گئی جس کے اندر ہم نے سارا اس میں working کی ہے اب مزید اس میں data entry وغیرہ کریں کچھ formulas وغیرہ formulas جو ہیں ایڈ کر لیں گے کچھ میں آپ کو اس ہیں یہ سارے ایڈوانس tools میں آتے ہیں باقی مزید formating میں ہم اس کو مزید ایڈجیسٹ کر اس sheet کو کم time پہ تیار ہو جائے لیکن اس sheet وغیرہ آپ کے سامنے تیار کی ہے اس sheet کو مزید اچھے formating کریں گے جب یہ formating وغیرہ کلیر ہوگی پھر ہم یہ دیکھا جائے تو جہاں تک جو ہمارے tools ہیں basic tools وہ تو ہمارے ہو گئے ہیں final ٹھیک ہو گیا اب sheet ہم نے تیار کر لے لیکن باقی جو چیز ہیں وہ ہم اس میں میرے نیکس ویڈیو میں آپ کو مزید اس میں data entries کر کے اور جو page setting ہے proper وہ ہم کریں گے اور اس کے بعد ہم insert page layout formulas data review and view اس طرح آگے لے کے چلیں گے so thank you for watching this video تو جو میرے دوست new ہیں جنہوں نے میری یہ video دیکھی ہے تو kindly میرے page کو like کر لیں ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو کیسا لگا اور مزید آپ اس میں کیا چینج چاہتے ہیں thank you thank you